پورش وشو کپ ہاکی میں 48 سال کے سوکھے کو سماپت کرنے کے لیے بھارت کی منز ہاکی ٹیم 13 سے 29 جنوری کے بیچ ہونے والے منز ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے جا رہی ہے کیا 48 سال کا سوکھا ختم ہوگا؟ بھارت نے آخری بار 1975 میں وشو کپ کا خطاب جیتا تھا اس کے بعد سے بھارت کا ہاتھ نہ صرف خطاب کے معاملے میں کھالی ہے بلکہ وشو کپ میں بھارتیے ٹیم اس کے بعد ٹاپ فور تک میں نہیں پہنچ سکی ہے تو کیا اس بار اتحاس بدلے گا؟ حال کے دنوں میں بھارت کا جیسا پردرشن رہا ہے اس سے امیدیں بند ہی ہیں لیکن وشو کپ کا خطاب جیتنے کے لیے بھارت کو کن پانچ چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے آج وہ بتاؤں گا نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بائیسکوپ اور میں ہوں راکیش رنجن تیرہ سے انتیس جنوری تک وشو کپ ہاکی کا آئیوجن اڑیسا میں دو شہروں میں کیا جا رہا ہے بھوونیشور اور راورکیلا میں بھوونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں میچ ہوگا جبکہ راورکیلا میں نو نرمیت برسا مونڈا ہاکی اسٹیڈیم میں مقابلے کھیلے جائیں گے بھارتیہ ٹیم 1975 کے بعد ایک بار پھر سے وشو کپ کا خطاب جیتنا چاہتی ہے وشو کپ کا تاج اپنے سر پر لگانا چاہتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو بھارتیہ ٹیم کی کمزوری رہی ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارتیہ ٹیم ٹرافی جیت سکتی ہے تو جس پہلی چیز کی میں بات کروں گا وہ ہے بھارت کا ڈیفنس جو بھارت کا ڈیفنس ہے وہ بہت ولنربل رہا ہے کئی موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتیہ ڈیفنس انعوشک ہڑ بڑی میں کچھ گڑ بڑی کر جاتی ہے اور اسے گول کنسیڈ کرنا پڑتا ہے اگر آسٹریلیا کے خلاف حالیہ جو ٹیسٹ سیریز ہوئی ہے اب اس کی بات کریں تو اب اگر آپ پانچ میچوں میں پچیس گول کھا جاتے ہیں تو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیفنس میں درار ہے اور اس درار کو بھرے جانے کی ضرورت ہے اور یہ بھارتیہ ٹیم کے لیے بڑی چنوٹی ہے چاہے وہ کوچ ریڈ ہوں چاہے کپتان ہرمن پریت ہوں جو کی خود ڈیفنس میں کھڑے ملیں گے آپ کو تو ڈیفنس کو مضبوط کرنا بہت ہی ضروری ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ڈی ایریا ہوتا ہے جو شوٹنگ ایریا ہوتا ہے وہاں پر آپ کوئی گڑبڑی جو ہے وہ نہیں کر سکتے اگر شوٹنگ سرکل کے اندر آپ گڑبڑی کرتے ہیں تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا تو ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے ون ٹائم کلیرنس کی ضرورت ہوگی وہاں پر بہت زیادہ ڈربلنگ نہیں ہو اگیند آتی ہے آپ اسے کلیر کریں تو ڈیفنس مضبوط کرنا بھارت کے لیے سب سے ضروری ہے اگر آپ وشو کپ کا خطاب جیتنا چاہتے ہیں دوسری بات ہم کہتے ہیں کی جو دوسری ضرورت ہے وہ ہے پینلٹی کارنر کو کنورٹ کرنا آپ کو پینلٹی کارنر تو ملتے ہیں آپ اسے کتنا کنورٹ کر پاتے ہیں پینلٹی کارنر کو گول میں کنورٹ کرنے کا ریشیو آپ کا جتنا بہتر ہوگا وشو کپ میں خطاب جیتنے کی آپ کی سمبھاونا اتنی زیادہ ہوگی بھارت کے ساتھ سمسیہ یہ ہے کی ڈرائگ فلکر کے روپ میں ہرمن پریت سنگھ تو ہیں جو کہ بھارتیہ ٹیم کے کپتان ہیں اور وہ بے جوڑ ہیں کابلے تاریف ہیں لیکن کوئی دوسرا ڈرائگ فلکر نہیں ہونا اس قد کا جس قد کے کی ہرمن پریت ہیں یہ بھارتیہ ٹیم کے لیے ہمیشہ سے ایک نقصان جو ہے وہ رہا ہے ہوتا کہ ہے کہ جو آپ کی جو وپکشی ٹیم ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو ہٹ ہے وہ ہرمن پریت ہی لینے جا رہے ہیں تو ان کے جتنے بھی جو ڈیفنس ہوتے ہیں جب پینلٹی کارنر کے بچاؤ کے لیے جب وہ رش کرتے ہیں تو وہ ٹوورڈز ہرمن پریت رش کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلک جو ہے وہ ہرمن پریت ہی لینے جا رہے ہیں اگر کوئی دوسرا ڈرائگ فلکر ہرمن پریت کے قد کا ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وپکشی ٹیم میں ایک کنفیوزن کی استھیتی ہوتی کہ وہ بھاگے تو کس اور بھاگے کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی ہٹ لے سکتا ہے تو یہ بھارت کی ایک کمزوری ہے اس لیے ہرمن پریت پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کے علاوہ امیت رویداس کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی ورون بھی ہیں انہیں بھی ڈرائگ فلکر کے طور پر استعمال کیا جائے گا اس وشکپ کے دوران تو انہیں جو ہے اس پر جو ہے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا کنورزن جو ہے گول میں جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے جب ہم نے پینلٹی کارنر کو گول میں کنورٹ کرنے کی بات کی تو ایک بات تو یہ بھی ہے کہ پینلٹی کارنر آپ کو ملے گا کیسے تو اس کے لیے آپ کو پینلٹی کارنر ارن کرنا پڑتا ہے تو جو تیسری چیز بہت ضروری ہے بھارت کے خطاب جیتنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے فارورڈز کو پینلٹی کارنر ارن کرنے آنا چاہیے آپ جتنے زیادہ پینلٹی کارنر ارن کریں گے اتنے آپ کے ٹیم کے جیتنے کی سمبھاونا بڑھ جائے گی کیونکہ ہرمن پریت کا جو کنورزن ریٹ ہوتا ہے گول میں وہ اچھا ہے پینلٹی کارنر کے دوران تو اس لیے جو بھارتی ایٹیم چاہے گی کہ پینلٹی کارنر آپ زیادہ سے زیادہ ارن کریں اور اس کے لیے آپ کو مندیب کو ابھیشیک کو ہاردک کو کافی پریاست کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں شوٹنگ سرکل کے اندر اپوننٹ کے تو وہاں پر آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس فیلڈ گول کرنے کا آفسر ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ پینلٹی کارنر ارن کیجئے مطلب یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ بپکشی کھلاری سے کوئی فالٹ کرواتے ہیں اور وہ جب فاول کرتا ہے تو آپ کو پینلٹی کارنر ملتا ہے تو یہ کوشش ہونی چاہیے تو پینلٹی کارنر جیتنا ہی ارن کرے گی بھارتیہ ٹیم اس کے جیتنے کی سمبھاونا اتنی ہی ادھیک ہوگی تو اس وشکپ میں اگر بھارت کو خطاب جیتنا ہے یا بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پینلٹی کارنر ارن کرنا بھی آنا چاہیے اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ too much ڈربلنگ سے بچنا ہوگا اور one time پاس کرنا ہوگا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ گیند کو اپنے پاس زیادہ دیر تک مت رکھئے زیادہ ڈربلنگ مت کیجئے اور خاص کر کے جو سوٹنگ سرکل ہے اس کے اندر تو کم سے کم چاہے وہ سوٹنگ سرکل آپ کا اپنا ہو یا وپکشی ٹیم کا وہاں پر ڈربلنگ جتنی کم ہوگی بھارت کے جیتنے کی سمبھاونا اتنی ادھیک ہوگی تو ڈربلنگ کم ہو جب گیند آپ کے پاس آتی ہے آپ جتنی جلدی ہو سکے اسے ریلیز کیجئے اسے آپ آگے بڑھائیے تاکہ آپ کا جو ساتھی کھلاڑی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو افسر ملے اور وہ اسے گول میں تبدیل کر سکے یا اگر خطرہ کم ہو جائے تو جو چوتھی چیز ہے وہ یہی ہے کہ too much ڈربلنگ سے بچنا ہوگا بہت زیادہ ڈربلنگ نہیں کرنی ہوگی اور one time پاس کرنا ہوگا گیند کو اپنے پاس کم سے کم رکھنا ہے یہ ہر کھلاڑی کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور جو ایک پانچویں چیز کی بات میں کروں گا وہ مانسک درڑتا سے جڑا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے کئی match almost جیت لیا ہے لیکن جو آخری کے چار پانچ منٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھارت یہ ٹیم جو ہے کئی بار گول کھا جاتی ہے آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا برابری پر ہوتے ہیں اور سڈلی ایک دباب آپ اپنے اوپر بنا لیتے ہیں اور وپکشی ٹیم اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے خلاب گول کر دیتی ہے تو اس چیز سے بچنا ہوگا اور اس لیے بھارت کے لیے بہت important ہو جائے ہالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہال کے دنوں میں تھوڑا سدھار ہوا ہے اور اگر میں ٹوکیو اولمپکس کی بات کروں اور برانز میڈل کے لیے جو جرمنی سے میچ کھیلا جا رہا تھا اور آخری کچھ منٹ بچے تھے اور وہاں پر شریجیش نے پنلٹی کارنر بچایا تھا تو وہ یاد بہت دباب نہ اوڑ ہیں کیونکہ ہم نے دیکھ آئی کہ جو بڑے میچ کا دباب آپ کو لینے میں آپ کئی بار چھوک جاتے ہیں چاہے وہ ٹوکیو اولمپکس کا سیمی فائنل ہو یا ہم ابھی کامن ویل گیمز کا جو فائنل مقابلہ آسٹریلیا کے خلاب ہوا اس میں بھی بھارتی ٹیم جو ہے اس بڑے میچ کا دباب نہیں جھیل سکی اور آسٹریلیا سے بلکل ایک طرف مقابلے میں آر گئی لگا کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ فائٹ ہی نہیں کر رہی ہے تو یہاں پر جو مانسک درڑتہ ہے اس میں کمی نہ ہو اسے مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کام کے لیے بھارتی ٹیم میں جو ہے وہ انوبھاوی کھلاڑی ہیں کوچ ریڈ اچھا کام کر رہے ہیں وہ ہیں یہاں پر کپتان منپریت کی ہم بات کر لیں ہم پورو کپتان منپریت کی بات کر لیں منپریت کی بھومی کا بھی یہاں پر بہت مہت پور ہوگی تو وہ ٹیم کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں تو جو کچھ پرمک کھلاڑی ہیں شریجیش کی ہم بات کر لیں تو یہ جو انوبھاوی کھلاڑی ہیں وہ اپنا انوبھاو شیئر کریں گے اور ساتھ کھلاڑی کو موٹیویٹ کریں ہم ایسی امید کرتے ہیں تو جو پانچ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا جہاں پر اگر ان پانچ چیزوں میں بھارتی ٹیم نے بہتر کر لیا تو ٹیم وشو کپ کا خطاب جیت سکتی ہے اس میں ہم نے کہا کہ دیفنس کو مضبوط رکھنا ہے پینلٹی کورنر کو گول میں کنورٹ کرنا ہے پینلٹی کورنر کو ارن کرنے آنا چاہیے زیادہ ڈریبلنگ نہیں ہونی چاہیے گین کو ون ٹائم پاس کرنا ہے اور پانچ چیز میں نے بتائی کہ وہ مانسک مضبوطی آپ کے اندر ہونی چاہیے اور مجھے وشوہ ہے کہ اگر ٹیم کو اپنے دیش میں ہی ملے تو بھارت کی تاج پوشی اگر بھارت میں ہی ہو تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اجازت دیں نمسکر